پی ٹی آئی امین نسیم الرحمن اور صاحب زادہ حامد رزا کے بعد پی ٹی آئی رحمہ زیند قریشی اور شیخ وقاس اکرم کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے حراست میں لے لیا گیا ہے ایک بار پھر جوائن کیا ہے حیدر شرازی نے حیدر بتائیے گا جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ دیگر لوگ موجود ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اب کنفام ہو رہا ہے حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی جنہوں نے یہ ان کے گرفتاری کے لیے یہ تمام آپریشن مکمل کرنا تھا ابھی یہ ہمارے سورس سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو اندر موجود ان مینیز ممرانی اسیمبلی موجود تھے ان میں زیند قریشی اور شیخ وقاس اکرم کو بھی پولیس میں حراست میں لیا ہے اور اس سلسلے میں ابھی انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر تو نہیں لیا گیا لیکن انہیں ابھی ہمارے اطلاعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور وہ اس سلسلے پارلیمنٹ ہاؤس کی حدود جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں اور چونکہ انہوں نے جس سلسلے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود رہے ان کی وہ رات وہیں پر قیام کرنا چاہ رہے تھے اور جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیم ایک پہنچی یہاں پر جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی اور اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ زین قریشی اور شیخ وقاس اکرم کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور اس وقت ان سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے حیدر شرازی یہ بھی بتائیے گا کیا بتایا جا رہے ہیں مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے کتنے رہنما پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہیں اس وقت ہمیں جو بنیادی اطلاعات سامنے آئی تھے ان میں شیخ وقاس اکرم زین قریشی جبکہ سننے اتحاد کونسل کے سربراہ شہفزادہ حامد رضا نصیم الرحمن اور اس کے علاوہ آمر ڈوگر موجود تھے ان کے علاوہ قانونی ٹیم جو پی ٹی آئی کی تھی ان کے چند رہنما موجود تھے جو کہ بیرسر گوھر کی جانب سے جب انہیں بلایا گیا تھا کہ قانونی مشورہ کرنا ہے گرفتاری سے قبل تو وہ ٹیم کے چند ارکان بھی ان کے ساتھ موجود تھے وہ لیجسلیشن برانچ کے سامنے گئے وہاں پر مشاورت کر رہے تھے جس کے بعد وہ واپس رہداری میں پارٹی کے رہنما آ گئے تھے اس طرح پی ٹی آئی کے سینئر قیادت توکھو تو پہلے گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب سے چند لمحے قبل یہ خبر سامنے آئی کہ صحفزادہ حامد رضا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ زین قریشی اور اس کے علاوہ شیخ وقاس اکرم کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر ان کو ٹیم کوئی بھی روانہ نہیں ہوئی ہے بہت شکریہ ہے درشی رازی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ایک بار پھر